اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الاهل قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقا وقت البيوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبیل اللہ الذین يقاتلونکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین یہ سورہ بقرہ ایک سو نیواسی اور ایک سو نوے نمبر کی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں يسألونك عن الاهل کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند سے متعلق یہ چاند اللہ تبارک و تعالی نے نکلنے کا اور دوبنے کا جو نظام بنایا ہے وہ بہت باری نکلتا ہے اور پھر ماہ کامل بن جاتا ہے بدر کامل بن جاتا ہے اور پھر آخر میں پھر پتلا ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم جیسے ایک پرانی شاق ہے ویسے بن جاتا ہے اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا وَالْقَمَرَ قَدْ تَرْنَاهُ مَنَازِلًا کہ چاند کو ہم نے کئی منزلوں کے حساب سے بنایا ہے کئی منزلوں سے گزرتا ہے اَتَّعَادَكَ الْعُرْجُونِ القدیم اور پھر بالکل ایک پتلی سی ٹہنی پرانی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے پھر نکلتا ہے باریک اور پھر پورا چاند بن کر پھر آخر میں پھر پتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ چاند کے اس نظام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت ہے اللہ تعالی نے چاند بنایا ہے چاند اور سورج اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ نے قرآن شریف میں اس کا بار بار ذکر فرمایا ایک جگہ ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السمائی بروجہ و جعل فیہا سراجم و قمر منیرہ کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برجیں بنائی اور اس میں ایک روشن چراغ بنایا اور روشنی پھیلانے والا سورج بنایا اللہ تعالی نے تو اس کی کئی حکمتیں ہیں چاند اور ستاروں کی اللہ تعالی نے حکمتیں بیان فرمائی اور بن نجم ہم یحتدون کہ ستاروں سے راہ چلنے والے مسافر راستہ بھی معلوم کرتے ہیں سمت معلوم کرتے ہیں کہ یہ ستارہ ہے تو یہ کون سی سمت میں ہے اور ہمیں کس سمت میں چلنا ہے یہ بھی اللہ تعالی نے ستارے کی ایک حکمت بتائیے اور چاند سے نور بھی ملتا ہے اللہ تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جعل الشمس ضیاء کہ سورج کو تابناک بنایا اللہ تعالی نے اور قمر کو نور بنایا اللہ تعالی نے تو سورج میں حرارت بھی ہے تپش بھی ہے روشنی بھی ہے اور چاند میں تھنڈک ہے اور روشنی ہے چاند میں وہ گرمی نہیں ہے تو اس کو نور سے تابیر کیا اللہ تعالی نے اور سورج کی روشنی کو ضیاء سے تابیر کیا ضیاء میں تھوڑی شعائیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے سورج کو شعاؤں کے ساتھ اور گرمی کے ساتھ روشنی پھیلانے والا بنایا ہے اور چاند کو برودت اور تھنڈک اور سکون و اتمنان کے ساتھ نور بنایا ہے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل اور اللہ تعالی نے چاند کو کئی مرحلوں اور منزلوں کے حساب سے اللہ نے متعین کر دیا لِتَعَلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ تاکہ تم سال کا حساب جانو سال کا نظام جانو کہ کتنے مہینے گزر چکے ہیں کتنے سال گزر چکے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی حساب و کتاب رکھنے میں تمہیں آسانی ہو کہ آج کون سی تاریخ چل رہی ہے آپ چاند دیکھ کر بھی معلوم کر سکتے ہیں اور کب چاند نکلا تھا اور آج اس کے بعد سے کتنے دن ہو گئے ہیں تو اس سے وقت معلوم کرنے میں اور حساب لگانے میں متعین کرنے میں دنوں کا نظام یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے تو اللہ تعالی یہاں بھی اسی طرح سے ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے نظام کے متعلق قل ہی مواقیت لنناس والحج تو آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لئے وقت کی تعین کے لئے ہے اور حج کی تعین کے لئے ہے وقت کی تعین ہوتی ہے رمضان کیسے معلوم ہوگا کہ رمضان آ گیا وہ چاند نکلنے سے معلوم ہوگا حدیث شریف میں فرمایا کہ سومو لی رویتی وافترو لی رویتی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ کھولو جب چاند ہو جائے تو عید مناؤ اور چاند دیکھ کر روزے کی شروعات کرو حج کے مہینے کس سے پتا چلیں گے چاند سے پتا چلیں گے ابھی ذلحجہ کا مہینہ آئے گا تو یہ نظام کیسے پتا چلے گا کیسے متعین ہوگا چاند دیکھ جائے گا تو ذلحجہ کی پہلی تاریخ ہو جائے گی پھر اس کے بعد دس دن گزریں گے تو بقرائید آ جائے گی یوم النہر آ جائے گی تو یہ سب چاندی سے تو نظام بنایا اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی تعین کا روزیں ہیں بقرائید ہے عید ہے اور حج ہے حج کے دن جو ہیں وہ سب چاندی سے پتا چلتے ہیں اسلام کا سارا نظام چاند کے حساب سے جو اللہ تبارک و تعالی نے عدد گزارنے کا حکم دیا ہے کہ چار مہینے دس دن وہ عدد گزارنی عورتیں تو وہ مہینہ بھی قمری مہینہ ہوگا وہ شمسی مہینہ سورج کے حساب سے جو انگریزی مہینہ وہ نہیں ہوگا بلکہ اسلام میں جو وقت ہوتا ہے وہ کمری مہینے کے حساب سے ہوتا ہے انتیس کا بھی چاند ہوتا ہے تیس کا بھی چاند ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتیس کا بھی ہوتا ہے تیس کا بھی ہوتا ہے اور وہ کوئی انتیس کا ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ سواب کم ہو جائے گا اگر کسی مہینے میں انتیس دن ہوئے اور انتیس روزے ہوئے تو اب یہ نہیں ہے کہ سواب کم ہو گیا پورا مہینہ اللہ تعالی شمار کرے گا پورے تیس دن کا سواب ملے گا تو اتنی اللہ تعالی نے چیزیں بنائی ہیں انسان کے لیے کیسا کیسا اللہ نے نظام بنایا ہے ایدی چاند کی یہ بھی ایک ہکمت ہے سورج کی بھی ہکمت ہے شمسی بھی مہینے ہیں یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ غلط ہے جو انگلیش مہینے ہیں جنوری فروری یہ سورج کے حساب سے چلتے ہیں اور جو محرم سفار ربی الاول ربی الثانی جمعہ یہ چاند کے حساب جلتے ہیں ان کو ہماری مہینے کہتے ہیں ان کو شمسے مہینے کہتے ہیں دونوں اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ہیں اور دونوں کا نظام اللہ تعالی کا بنایا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ غیروں کا ہے یہ ہمارا ہے وہ بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کے نظام کے تحت چل رہے ہیں وہ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں انسانوں کے لیے انسان کو ان سب سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے اللہ کو پہچاننا چاہیے آیا ہے کسی شاعر نے کہا ہے وَفِ قُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَتٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ کہ ہر چیز میں ذرے ذرے میں قطرے قطرے میں اور سورج اور چاند میں اور پہاڑ میں اور ستاروں میں ان سب میں اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں اللہ کو پہچان سکتے ہیں آپ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ وہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت کی تعین کرتے ہیں وقت متعین کرتے ہیں اگر آپ نے متعین کیا کہ ہم آپ کو ایک مہینے بعد پیسہ دے دیں گے تو اس کا بھی نظام چاند سے چلے گا کہ چاند کی کون سی تاریخ چل رہی ہے اور ایک مہینہ کب ہوگا چار مہینے متعین کیے تو وہ بھی چاند کے حساب سے مہینے متعین ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو تمہارے لیے وقت کی تعین کے لیے بتایا عدت میں بعض مرتبہ جب حیظ نہیں آتا ہے تو طلاق کی عدت وہ بھی عورتیں کس سے گزاریں گی مہینے سے گزاریں گی تین مہینے ہوں گے اس کے حساب سے ورنہ تو تین حیظ ہوں گے تو بہت ساری چار مہینے دس دن وفات کی عدت ہے کسی کے شور کا انتقال ہو جائے تو چار مہینے دس دن ہوگا طلاق ہو جانے پر تین حیظ عدت ہے یا حیظ نہیں آئے گا تو تین مہینے ہیں تو یہ سب مہینے جو ہیں وہ چاند کے حساب سے گزارنے ہیں مسلمانوں کو اور چاند سے اس کا حساب لگانا ہے قل ہی مواقیت الانناسی والحج اور حج کے ایام بھی چاند ہی سے پتا چلتے ہیں وَلَحِسَ الْبِرُّ بِأَنْتَعْتُ الْغُيُوتَ مِنْ ذُهُورِهَا اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے کے حصے سے آؤ بلکہ نیکی تقوی سے ہوتی ہے اللہ کا ڈر اللہ کا خوف دل میں ہے تو یہ نیکی کا معیار ہے کوئی شکل و صورت سے نیکی نہیں ہے اور گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ پیچھے کے حصے سے آنا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے یہ عرب لوگوں کے یہاں ایک عجیب دستور چلا آ رہا تھا زمانہ جاہلیت سے کہ حج کے لیے کوئی احرام باندھ لیتا تھا حج کے لیے وہ کپڑے پہن لیتا تھا تو اب اگر کبھی اس کو گھر سے نکل گیا احرام پہن کر پھر اس کو یاد آیا کہ میرا کوئی کام رہ گیا ہے گھر میں کوئی سامان رہ گیا ہے تو اب وہ گھر سے دروازے سے نہیں آتا تھا وہ پیچھے کے دیوار پھاند کر یا پیچھے کی کسی کھڑکی سے آتا تھا کہ ہم گھر سے نکل گئے ہیں اب گھر میں دروازے سے نہیں جائیں گے تو ایسا دستور تھا تو اللہ تعالی نے کہا یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے اللہ تعالی نے جو سیدھا راستہ کیا بنایا ہے صحیح قانون کیا ہے نظام کیا ہے کہ دروازہ ہے داخل ہونے کا اور نکلنے کا دروازہ راستہ ہے اب یہ تم نے ایک عجیب منگھڑت عبادت بنا لی ہے اور عبادت میں ایک چیز شامل کر لی ہے کہ حج کے لیے نکل جائے تو آدمی دروازے سے نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا دروازہ داخل ہونے اور نکلنے کے لیے ہے پیچھے سے آتے ہیں لوگ تو اللہ تعالی نے فرمایا پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے تم دروازوں سے داخل ہو اس میں ایک پیغام بھی ہے مسلمانوں کو کہ کوئی بھی کام صحیح صورت سے بنانا چاہیے صحیح شکل سے کرنا چاہیے جو اس کا صحیح طریقہ ہے کہ ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اسی دروازے سے جاؤں اگر آپ اس دروازے سے داخل ہوں گے تو گھر میں پہنچ جائیں گے ادھر ادھر سے کھڑکی سے جائیں گے دیواریں پان کر جائیں گے تو آپ وقار ختم ہوگا مطانت اور سنجیدگی کے خلاف ہوگا آپ کو نقصان کا ہونے کا بھی خطرہ ہے تو شرافت کے بھی خلاف ہے تو یہ کوئی بھی کام کرو اس سے پتا چلا اس کا ایک راستہ ہے اس کا ایک دروازہ ہے آج کر لوگ ہر کام کو غلط طریقے سے کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دروازے سے پیچھ دروازے سے نہ آ کر ادھر آدمی پیچھے سے کودر آئے آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے اس کا پروسیز ہے اس کا ایک مرحلہ ہے اس کا ایک طریقہ ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا اب لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں غلط راستے سے اس میں جاتے ہیں بالکل جالی کام کرواتے ہیں مثال کے طور پر اب جالی کام کروانے میں وہ سب ادھر ادھر گویا کہ دیواروں سے پاند رہے ہیں دروازے سے نہیں آ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ حضرت مولانا علی میاں صاحب عیسائے سے یہی یہ فائدہ بھی نکالتے تھے کہ ہر کام کو اس کے راستے سے کرو اس کے طریقے سے کرو اللہ نے صراط مستقیم بنایا ہے لوگ صراط مستقیم پر نہیں چلتے پگڈنڈیوں پر چلتے ہیں اب پگڈنڈیوں پر چلیں گے تو کھائی میں گر جائے گی گاڑی شوٹ کٹ راستے دھونتے ہیں لوگ کہ ادھر سے جلدی سے پہنچ جاؤ تو اس میں پھر نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو راستہ ہے اس راستے کو استیار کرو یہ کوئی نیکی نہیں ہے نیکی کا بھی عجیب عجیب میار بن گیا ہمارے ہاں بعض لوگ نیکی سمجھتے ہیں ایسا کپڑا پہن لیا جائے صاحب ایسا پیلا کپڑا پہن لیا جائے تو نیکی کا میار ہوگا اور ایسی تصویر رکھی جائے اور ایسے گھر میں رہا جائے خانتہ میں رہا جائے لوگوں سے نہ ملا جائے اور چلہ کشی کرنا ضروری ہے اور بس یہی گوشت نہیں کھانا رہے گا آپ کو بس بہت دال وغیرہ کھانا رہے گی الگ الگ چیزیں بنا لی ہیں انسان میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نیکی نہیں ہے کچھ کہ اپنے منگھڑت طریقے بنا لیے نیکی کے لیے عجیب عجیب شکلیں نیکی تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے شکل صورت سے نہیں ہوتا ہے ایک آدمی نے کپڑے پہن لیے پیلے ہرے اور وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا ولی بن گیا ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکاة ہے نہ اللہ کا ذکر ہے نہ قرآن ہے تو اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم دروازوں سے نہ آؤ اور پیچھے سے جاؤ نیکی دل کے اندر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا تقویٰ ہاں ہونا کہ تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے اگر آدمی کے اندر تقویٰ ہے تو اس کے اندر تووازو بھی ہوگی اس کے اندر اپنے بھائی کی عزت بھی ہوگی المسلم و اخو المسلم فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے نہ اس کو بیار و مددگار چھوڑتا ہے اس کے بعد فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے ایک آدمی عبادت کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہا اس کا مطلب تقویٰ نہیں ہے دل کے اندر تکبر ہے تو عبادت وہ کارگر نہیں ہے عبادت توازو سکھاتی آپ کو عبادت فروتنی سکھاتی ہے اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے نرم اور مہربانی کرنا سکھاتی ہے تو تقوی دل کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ اخلاق بنتے ہیں عامال بنتے ہیں شکل بنانے سے نہیں تقوی ہوتا ہے تو اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم دھروں میں پیچھے دیکھے حصے سے آؤ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اللہ تعالی سے ڈرو اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر آدمی رات کے اندھیرے میں ہو دن کے اجالے میں ہو اور ایسے ایسے مواقع اس کو ملتے ہیں کہ وہ کچھ بھی خیانت کر سکتا ہے اور کوئی بھی کام ایسا کر سکتا ہے لیکن تقوی ہوتا ہے تو پھر وہ غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے ایک عورت یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ لقد ارقنی وسود جانب اللیلے لقد طال حاز اللیل وسود جانب و ارقنی اللہ خلیلہ الاعب کہ رات لمبی ہو گئی ہے اور بہت کالی رات ہے اور مجھے اس بات نے بے خوابی میں ڈال دیا میری نیند وڑا دی ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے کوئی میرا دوست نہیں ہے جس کے ساتھ میں دل لگی کروں فَوَاللَّهِ لَوْلَ اللَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِیْرِ جَانِبُوْ اس شعر پڑھ رہی تھی کہ صرف اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی حائل ہے ورنہ اللہ کا خوف نہ ہوتا تو یہ چار پائی حرکت کرتی تو یہ یہ اللہ کا تقوی روک رہا ہے اس کو گناہ سے روک رہا ہے یہ تقوی ہے یہ پیدا کرو شکل بنا لی یہاں بڑے ولی بن گئے ساپ کپڑے پہن کر کے ہرے پیلے کپڑے پہن کر کے اور ایک بڑی سی تسبیحات میں لے کر کے اور اندر کوئی خوف ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب پیچھے کے دروازے سے آ رہے ہیں کہ بڑے متقی ہیں دروازے سے آؤ تقوی کے اس میں کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ پیچھے کے حصے سے آؤ ہر کام کو اس کے طریقے سے کرو تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تقوی یہ ہے سب سے بڑی نیکی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا تو ایک بڑیہ کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے تو اس نے کہا بیٹی نے کہ امیر المومنین کا اعلان ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے تو امام کہنے لگی کہ کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے امیر المومنین کو کیا پتا چلے گا تو بیٹی نے کہا یہ تقوی ہے اس کی مثال دے رہا ہوں کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے یہ ہے تقوی پھر حضرت عمر فاروق نے اس گھر کے نشان لگایا اپنے بیٹے سے اس عورت کا نکاح کیا اس عورت سے اپنے بیٹے کا وہ ایک دودھ والی عورت وہ امیر المومنین کے گھر میں شہزادی بن گئی اللہ نے تقوی سے یہ انام بھی دیا دنیا میں بھی انام دیا تو تقوی سب سے بڑی نیتی اسی طرح کا ایک واقعہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے تو ایک جگہ سفر میں چاہا کہ کچھ قیام کر لیں کھاناوانا کھا لیں آرام کر لیں وہاں بکریوں کا چروہ بھی تھا ساتھ میں تو وہ رک گئے بکریوں کے چروہے کو بلایا کہ آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا 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 ہمارے ساتھ تو کہنے لگا ہمارا دو روزہ ہیں تو کہا اتنی گرمی ہے اور نفلی روزہ روزوں کا مہینہ نہیں چل رہا تھا تو کہنے لگے وقت کی قدر کر رہا ہوں نا وقت تو گزر رہا ہوں عمرو گزر رہی ہے تو بغیر روزے کے جائیں اس سے اچھا ہے روزہ رکھیں سوا مل جائے تو بڑا تحجب ہوا کہ یہ بڑا متقی ہے پھر امتحان لینا چاہا تقوی کا کہ کیا روزے کا صحیح فائدہ ہو رہا ہے تقوی ہے یا ایسی صورت ہے شکل ہے تو کہنے لگے ایک بکری دے دو ہمیں ہم زبا کر کے پاکائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو بکری کے چروہ ہیں امانت دار ہیں بکری کے مالک نہیں ہیں تو انہوں نے کہا امتحان لے رہے تھے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا بھیڑیا تھا گیا مالک کو کیا پتا چلے گا تو وہ چروہ نے کہا فائین اللہ فائین اللہ مالک کو نہیں دیکھے گا میں کہہ دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا لیکن اللہ کہاں گیا اللہ کہاں گیا تو عبداللہ بن عمر یہی کہتے رہے بہت دیر تک فائین اللہ فائین اللہ کہ یہ چیز ہمارے دل میں سمجھ جائے کہ اللہ کہاں گیا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آج کل کوئی چیز اصلی نہیں ملتی سب خیانت کرتے ہیں لوگ شہد اصلی نہیں گھی اصلی نہیں دودھ اصلی نہیں کوئی کام اصلی نہیں کرتا ہی کیوں تقوی نہیں ہے دل کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں شکل و صورت بنا رکھی تقوی نہیں تو اصل تقوی ہے دین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے کے حصے سے آؤ حج کرنے جا رہے ہیں تو کہنے لگے آپ پیچھے کے حصے سے آئیں گے ہمیں دروازے سے نہیں آئیں نہیں دروازے سے آؤ نیکی تو صحیح کام کرنے کا نام ہے یہ تو الٹا کام ہو جائے گا اور اللہ کا تقویرہ کو سب سے بڑی بات یہ ہے یہ نیکی حج سے بھی نماز سے بھی روزے سے بھی سب سے یہی مقصود ہے کہ دل بن جائے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کا جو مقصد ہے اس کو عملی جامعہ پہنانے کی اور اس کو برورکار لانے کی اور ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے کرنے کی تو اکتہ فرمائے آسل و دعوان آنے الحمدللہ رب دلہ آسل و دعوان آنے کی